انیس با عام سوال جو گہر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے مطالق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان گلت کام کیوں کرتے ہیں ہم دیکھتے مسلمان دہشتگردی کرتے ہیں مسلمان چوری کرتے ہیں کیوں یہ غلط فہمی ہیں اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے گیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پچر پینٹ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں میرے نزدیک اس کے اس غلط فہمی کے ذمہ دار ہے میڈیا کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں اسلام کا کہنا نہیں مانتے اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب ریپورٹس آتے جس طریقے سے میڈیا ریپورٹ کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں کہ نائنٹین نائنٹی فائم میں اوکلوہاما بومنگ جب ہوا تھا جو سب سے خطرناک اٹیک نائن لیون کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا اس سے دیڑ سو سے زیادہ لوگ کی حتیہ ہوئی تھی اس ہیڈ لائنز تا پیپر میں میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی کئی ہفتوں تک اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ دو امریکن سولجس اس کے ذمہ دار تھے پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں بعد میں وہ نیوز گائب اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے پکڑا جاتا ہے دوشیتہ کرشن ایک بار دو بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز گائب ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے یہ ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھرہ سال کی لڑکی سے شادی کیا ہیڈ لائنز دوسری نیوز پچاس سال کا گہر مسلمان چھ سال کی لڑکی کا بھلاتکار کرتا ہے زنا بالجبر آتا ہے نیوز بریف میں نیوز بریف چھوٹا سارٹیکل تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو اس طریقے سے گہر مسلمان کا ذہن بنتا ہے اور جیسے میں کہا کہ وہ ایسے مسلمان کو چھنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں سب سے بہترین ہے کہ جانے اسلام کی بنیادی کتاب سے قرآن اور صحیح حدیث سے مثال کے طور پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹس مرسیڈیز کار ہے سکس انڈر ایس 2011 موڈل 2011 کی موڈل ہے آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے اس کے اس کار میں سٹیرنی ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون زمدار ہے کار کی کار زمدار ہے کہ ڈرائیور زمدار ہے آپ کسے ذمہ دار ڈھے رائیں گے کسے کسروا ڈھے رائیں گے کار یا ڈرائیور ڈرائیور وہ کار کتنی اچھے اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لئے مسلمانوں کو مت دیکھو قرآن حدیث پھڑو پھر آپ کو پتا چلیں گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اگر آپ کو اگر آپ کو ایکچولی ٹیل ڈرائیف کرنا ہے کہ کار کہ مرسلیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ سٹیرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا یہ کار کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی سیرہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلیں گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے بیسوی یا بیسوہ عام سوال آخری عام سوال جو گہر مسلمان پوچھتے اسلام کی متعلق وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکاتے ہیں اکثر مذاہب سکاتے ہیں اچھی بات تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے سب مذہب سکاتے ہیں اچھی بات تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے میں مانتا ہوں ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے تو اسلام اور دگر مذاہب میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کے چوری کرنا غلط ہے آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوڑی ہی نہ ہو اسلام کہ اسلام کئی کرکان زکاة جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال ہر کمری سال اسے دھائے سیست گریبوں میں باتنا چاہیے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گربت دنیا سے مٹ جائیں ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اٹیس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کاتو گہر مسلمان کہیں یہ ہاتھ کاتنا آج کی تارک میں ٹوینٹی فرس سنچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کتنا بے درد مذہب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جائے کانون حافظ کیا گیا یہ کانون جو پھولو کیا جاتا ہے چور کے ہاتھ کاتے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹیو ہوئے ہیں میں سعودی عربیہ الحمدللہ پچاس بار سے زیادہ جا چکا ہوں ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے کٹے ہوں گے لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا گہر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ USA تعلیم یافتہ شہر ملک ایک ایڈوانسٹ ہم سمجھتے ہیں موسٹ ایڈوانسٹ کنٹری ان دہ ورلڈ سب سے ترقی یافتہ ملک USA آپ جانتے ہیں USA ایک ایسا ملک ہے اگر ٹاپ ٹین لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں سے ایک ملک ہے USA میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ USA میں اسلام کی شریعت لافظ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سے زیادہ سونا ہوں وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا قریبوں میں باتے اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹ دینا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد USA میں بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی عام سوال جواب آسان آپ شریعت آپ شریعت کو نافذ کریں گے فاؤ رن آپ کو ریزرز ملیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں اسلام اسی لئے سعودی عربیہ میں سب سے کم چوری کوئی دنیا میں ہیں وہ سعودی عربیہ میں اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یہ انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے اگر سعودی عربیہ اس قانون کو اس قانون میں کچھ کمی پیش کریں گی ہاتھ کٹنا بند کریں گی تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھے باتیں سکانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاتکار کرنا عورت کو چھڑنا زنا بل جب گلت ہے حرام ہے ہندوزم کہتا ہے کرشنائیڈی کہتی ہے اسلام بھی کہتا ہے لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھڑنا عورت کا بلاتکار کرنا زنا بل جب کرنا حرام ہے یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو اسلام میں ہجاب ہے اکثر لوگ مقررین خواتین کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے تخریم میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کی ہجاب کے بارے میں پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیت آت نمبر تیس میں کہ اے مومن جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو ایک بار ایک مسلمان تھا ایک مسلم لڑکا جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے غلط ہے اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دس منٹ بینہ پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو گھورو اور کہو کہ نظری پوری نہیں ہوں پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عشق کرو اس کے بعد فوراً لے خیق قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نور میں سورہ نور چوبیت آیت نمر اکتیس میں کہا گیا اے مومنات سے مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنے حفاظت کرو اور اپنا پلو سر کا پلو چھاتی پہ ڈھاکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو جو آمت صرف جو آمتور پہ دیکھی جاتی ہے صرف جو آپ بھیجا آپ کو ریلیکس کر سکتے صرف اپنے شوہر کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اور ایک لسٹ ہے بڑی فرشت ہے جو قریب رشتہ جیسے آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کے محرم میں ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا چاہئے عام طور پہ ہجاب کے اصول چھے ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتے ہیں پہلا اصول ایکسٹینڈ کونسا حصہ جسم کا ڈھکاونا چاہے آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم اور عورت کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ ہتیلی تک دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ سارا ڈھکم سارا جسم ڈھکاونا چاہیے دوسری شرط کپڑے اتنے چسنے ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آسکے تیسری شرط کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہے ٹانسپیرن جس کے ضرور دیکھ سکے چوتی کپڑے اتنے بھڑکے لی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو پانچویں شرط کپڑے دوسرے جنس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے عورت مرد کے قپے نہیں پینا چاہے مرد عورت کی نہیں پینا چاہے اور چھتی شرط کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے اچھے شرط ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر سٹھ میں اے رسول کہہ دو اپنی اہلیہ سے اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجاب فرمایا ہے خواتین کے لئے جلباب جلباب مطلب ایک اور کورٹ تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے موسیقی